ہے کہ رام مندیر کے پران پتشتہ کے اندر نہ تو ان کے بیجی بیت ادکس تھے نہ اللہ صاحب نہ گرم انتی امی صاحبی تھے نہ راج نا سنگلی تھے راج نا سنگلی تو وہی کہیں یوں بھی کہیں ہیں اس پرکار سے تمام جو ان کے خود کی پاڑی نیتا تھے وہ وہاں کیوں نہیں گئے کھڑگے صاحب اور سونے گاندی جی کی بارے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے منع کیوں کیا اور ان کی خود کی پاڑی نیتا کیوں نہیں گئے پھر اس کا مطلب ہے کہ جو طریقہ اپنا گیا ہے جس پرکار سے راج دلتک پلیٹ فارم پہ جو اس پیشیر ہوئی ہے اس کے بعد میں تو کوئی کوشن اٹھتا ہی نہیں کیوں کیوں نہیں کہ کھڑگی صاحب کو نہیں گئے رہا ہے سونے جی کو نہیں گئے تو یہ تمام باتیں صحتیح صورت ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ خود کیوں نہیں گئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ راج دلتک ایونٹ کے روپ میں ہو گیا یہ بلکہ رام للا کی پران پرتشتہ پوری طرح دھارمک اوڈ پروچ سے سانسکتے کے مولیوں کو سامنے رکھ کر کے دھرم کہتا ہے ان ویدیوں سے یہ اچھا پروگرام سپن ہو سکتا تھا جس میں سنگاچاری بھی آتے چاہ رہا ہوں تو پرناہ مندر کی صوبہ ورطی سرگاہ کی صوبہ ورطی اور دیش کی صوبہ ورطی ہمارے دیس میں ہندو دھرم میں سناتروں نے تو سب سے سروچ جو 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 آگیا دے سکتے ہیں مارک درسن کرتے ہیں وہ دھرمہ چاری اور آپ کو سنگاچاری ہوتے ہیں ان کو ایک دون کر کے آپ نے پروگرام کیا منیجمنٹ سے پروگرام کیا ان کے خلاب میں کئی لوگوں گلویا گیا وہ بھی اچھی پرمپرا نہیں رہی تو میں سمجھتا ہوں اوورال جو ہے یہ لوگ ایکسپوجی ہوئے ہیں اور جو باشن ہوئے ہیں بہت خطرناک باشن ہیں باشن کا جو مرم نکالنے پترگار لوگ لےکک بودھی جیوی وہ سب چنتیت ہو گئے ہیں دیش بھر کے بودھی جیوی لےکک پترگار جو سمردار ہیں بودھی میٹے کے بارے چھوڑ دیجئے باقی سب لوگ جو ہے چنتیت ہو گئے ہیں کہ یہ جو باشن ہوئے ہیں ان کا یہ باشن چناؤں کے بعد میں دیش کو کس سم لے جائے گا یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے یہ چنتہ ہم سب کو کرنے چاہیے پورے دیش واجیوں کرنے چاہیے ورنہ آنے والے وقت میں سب پشت آئیں گے